اسلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے میٹھا لے کے آئی ہوں میٹھا بہت ہی جلدی اور جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چلیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں ایک پیالی ہم گھی لیں گے ایک پیالی ہم نے بیسن لیا ہے ایک پیالی ہم نے سوجی لیے جیڑ پیالی کے قریب ہم نے چینی لیے کیونکہ بیسن اور سوجی کو ملا کے ہم نے جیڑ پیالی چینی لیں گے ایک گلاس دودھ کا لیا ہے کشمش لیا ہے ہم نے تھوڑے سے دیکھیں بادام لیا ہے جو ہم نے کٹ کر لیا ہے پیساوہ کھوپرا ہے فوٹس کلر ہے تھوڑا سا پانچ سے چھ عدد چھوٹی لائچی ہے ہم نے اس کے دانے نکال لیا ہے تو چلیں اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں کڑائے میں ہم نے اپنے جو ایک پیالی ہم نے گھی لیا تھا ہم نے وہ اس میں ڈال دیا ہے اس کو ہم تھوڑا گرم کریں گے جب تک یہ میلٹ نہیں ہو جاتا دیکھیں یہ جیسے ہی میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنی جو سبز الائچی کے ہم نے دانے نکال کے رکھے تھے ہم وہ ڈال دیں گے ویٹ کر دیں گے اس میں اس کو تھوڑا سا کڑکڑانے تک ہم پکائیں گے جب تک اس میں یہ تھوڑا یہ دیکھیں تھوڑا خوشبو آنے لگ جائے گی ہماری الائچی کی گھیمہ جادے کے بعد اس کے بعد ہم اپنی جو سوجی لیتی ہم نے اپنی ایک پیالی ہم بھائٹ کر دیں گے سوجی کو ڈال کے ہم اچھی طرح بھونیں گے اس میں سے جب تک اچھی سے خوشبو نہ آنے لگ جائے اس کو ہم پانچ سے دس منٹ بھونیں گے اچھی طرح پہلے ہم خالی سوجی بھونیں گے کیونکہ سوجی کو بھوننے میں ہمارا ٹائم لگتا ہے بیسن تو ہمارا بہت جلدی ہو جاتا ہے تو ہم آدھے سے زیادہ پہلے اپنی سوجی کو بھون لیں گے اس کے بعد ہم اپنا بیسن اٹ کریں گے ٹیک ہے یہ دیکھیں یہ ہماری تقریباً سوجی آدھی ڈن ہو چکی ہے اب ہم اس میں اپنا جو ہم نے بیسن لیا تھا ہم وہ اٹ کریں گے یہ دیکھیں اب وہ ڈال کے ہم اچھی طرح خوب اس کو مکس کر کے خوب اچھی طرح پکائیں گے یہ دیکھیں دونوں مکس کر کے خوب اچھی طرح اس کو بھونیں گے بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے دیکھیں یہ براؤن ہونا شروع ہو گیا تقریباً دیکھیں ہمارے ہمیں بس اسی طرح کا چاہیے اسی طرح براؤن ہو گیا یہ سوجی اور بیسن اچھی طرح دیکھیں اور خوشبو بھی بہت مزے کیا رہی ہے اب اس میں جو ہم نے چینی ہم نے لی تھی ہم وہ ڈال دیں گے ہم نے کوئی چینی کی چاشنی واشنی تیار نہیں کری ہے ہم نے اس کو ڈائریک چینی کو ڈال آئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بہت جلدی جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے تو بس یہ بس ہم اس کی چاشنی بنائیں گے ڈائریک چینی ڈال کے ہم نے اس کو مکس کیا ہے پھر ہم نے جو ایک گلاس اپنا دودھ لیا تھا اس میں ہم نے جو فوڈس کلر لیا تھا ہم نے تھوڑا وہ ڈال کے مکس کر لیا یہ دیکھیں یہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ اس میں چلا گے اب اس کو اچھی طرح بلکل مکس کریں گے یہ بلکل ایک جان ہو جائی ہے اچھی طرح اس کو اس میں ڈال کے خوک چینی دودھ اور یہ سمائی سوجی بیسن سب ایک مکس ہو جائی ہے اچھی طرح اس کو ایسا پکائیں گے تھوڑی آنچ ہم تیز کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم اس میں تھوڑا سا اپنا یہ دیکھیں ایسے چمچے چلاتے آئیں گے پکاتے جائیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی بھی اٹ کر دیں گے تاکہ ہماری جو سوجی ہے وہ گل جائیں بیسن دو جلدی ہی ہو جاتا ہے لیکن سوجی کو ذرا اس کے دانے گلنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے تھوڑا پانی اٹ کر دیں گے تاکہ اس میں ہماری سوجی جو ہے سوجی کے دانے بھی گل جائیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ ہم اس طرح پکاتے جائیں گے چمچہ چلاتے جائیں گے اپنا یہ دیکھیں اس طرح یہ ہم پکاتے جائیں گے اس طرح اور چمچہ بھی چلا چمچہ لازمی ہم چلاتے جائیں گے اس میں جو ہم نے یہ کشمش یہ جو ہم نے لیے تھے وہ بھی ہم اٹ کر دیں گے اس میں اپنے کشمش ہم نے سارے ڈال دی یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں بادام بھی ہم ڈال دیں گے تھوڑا حلوے کے اندر تھوڑا موپر کے لیے بچا لیں گے گارنش کے لیے یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں اب ہم ڈالنا ہی دیکھیں پکنا شروع ہو گیا ہے یہ ہمارا دیکھیں یہ ہمارا میٹر بیٹر جو ہے یہ یہ دیکھیں بیٹر جو ہے دیکھیں ہمارا گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تقریباً یہ دیکھیں اس طرح پک گیا ہے پکنے کے لیے اب ہم اس کو دھککن لگا کے دس منٹ کے لیے دھیمی آنچ پر بلکل چھوڑ دیں گے دس منٹ بعد دیکھیں بہت یہ مزیدار خوشبو آئی ہے یہ دیکھیں ہمارا حلوہ تقریباً یہ دن ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا حلوہ یہ رڈی ہے اب ہم اپنے حلوے کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو چلے اس کو ہم جو ہم نے چیزیں بچائیتے ہیں اپنی گارنیشنگ کے لیے یہ اس کے اوپر ایٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا ہم نے جب ادام تھے ہم نے وہ ڈال دیئے تھوڑا مبکساوک ہو پر ادام ہم نے وہ بھی اس پر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا مزے کا یہ لگ رہا ہے یہ جیسا دکھنے میں مزے کا اسے کھانے میں بھی مزے کا آپ بنائیں ضرور آپ لوگ کے گھر والوں کو پسند آئے گا اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو چلے ملتے ہیں ہم اپنی ایک اور اچھی اور نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ